میں اپنا حال سب کو نہ بتاؤ سب کو حال بتاؤ گے بیزتی ہوگی رسوہ ہو جاؤ جاؤ گے نہ سب حال پوچھنے کے لائے نہ سب کو بتانے جیسی حالات ہیں غوث العادم فرماتے ہیں اگر حال بتانا ہے نا تو اس کو بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کا نہیں ہے نا تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے ایک گرمی کی شکایت یہ سردی بہت دوری ہے یہ سب غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی ناشکری کے الفاظ ہیں موسم پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے کسی نے شیخ صادی سے پوچھا کیا حال ہے رونے لگے حضور کوئی غلطی ہوگئی میں نے تو یہ پوچھا ہے حال کہا یہ واقعابی محبت میں بارہا گزرا کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی کاکہ پوچھتے ہو حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے میرے دانٹ ٹوٹ گئے مگر میری زمان آج تک اس کی ناشکری کرنے سے باز نہیں آئی آپ دنیا میں شورڈ پیزر کے لیے بھیجے گئے ہیں پچاس ساٹھ سال کی زندگی کیا زندگی ہے اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے یا ہمیشہ کے لیے جنت ہے آپ اپنے گھر میں ایک پنکھا بھی بغیر ضرورت کے نہیں بناتے تو پھر اللہ نے انسان کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے نہیں اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا پرکھنے کے لیے پیدا کیا ہے تو پرکھنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر یہ دنیا میں لگتے اللہ کو بھول جانا یہ کیا ہے بھئی ادھر آواز کر رہے ہیں لوگ پہلے انہیں خموش کر لیں بعد میں تخریق کر رہے ہیں سیئر صاحب یہاں کے لوگ ہیں آپ مائے کے لئے کہہ دو یا تو خموش ہو جائیں میں بغیر تخریق رہے چلے جاؤں اتنی آوازیں آئیں گے مجھ تک بھئی ایک میں بیٹھو بیٹھو اعلان کرو خدا کے واسطے حضور کا محفل نہ بگاڑو خدا کا واسطہ ہے ایک حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے ہر چیز کی ہے نہیں عورتیں نہیں مردوں کی آواز ہیں تو آج کے بعد ناشوکری کبھی کی زید شکاہ ہے نہیں کرنی ہے ایک آدمی کی بات بتاتا ہوں آپ کو شاید کچھ آپ کو عبرت حاصل ہو مجھے بھی ہے سلیم نام کا آدمی ہے جمب کشمیر کا اس کو کینسر ہو گیا میرا قریبی آدمی میں گیا جو ابھی جمب کشمیر پندرہ دن پہلے تو میری اس سے ملاقات ہو میں نے کہا بھائی کیا حال ہے کہنے لگے سید صاحب نبی پرسنٹ کینسر ہو چکا ہے میرا میدہ جو ہے نا وہ سر چکا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈیڑھ مہینے کے بعد تم انتقال کر جاؤ پھر کہلے لگے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں میں کہا کینسر ہو گیا شکر ادا کر رہا ہوں کیوں کینسر پہ کون شکر ادا کر رہا ہوں کہلے لگے کینسر پہ نہیں پھر کہلے لگے لوگوں کو اچانک موت آجاتی ہے مگر مجھے ڈیڑھ مہینے پہلے پہلے چل گیا میرے رب نے مجھے ڈیڑھ مہینے کا ٹائم دیا ہے توبہ کرنے کے لیے تو میں سوچتا ہوں کہ ڈیڑھ مہینے میں تو اتنا رونگا پوری پوری رات کہ میرے رب مجھے مجھ سے راضی ہو جائے گا پھر میں نے کہا کہاں سیئس ڈاڑی بھی رکھا لی اس لیے میں نے کہا پہلے تو ڈاڑی نہیں تھی کہاں لگے پہلے ڈاڑی نہیں تھی اب جب پتا چلا موت آنے والی ہے تو علماء کہتے ہیں کمر میں حضور آئیں گے تو میں نے سوچا کہ ڈاڑی رکھا کے جاؤں حضور کا اپنا چہرہ دکھا کے کہاں گا یا رسول اللہ آپ کی سنت رکھا کے آئے اور یہ کہہ کے وہ رونے لگا میں نے کہا بھائی کیا ہوا کہہ لگے میری چھے مہینے کی بچی سب سے چھوٹی ہے انتیس سال کی عمر ہے اچھا کاروبار کرتا تھا گاڑی یہ کار ہے سب چھوٹی ہے مگر آپ مجھے بتائیں کینسر اگر کسی کو ہو جائے تو دولت کسی کام کی ہے وہ آدمی کیسے جیے گا جسے پتا چل گیا ہوں کہ اسے مرنا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ موائل نیچے کریں سنیں آپ کو بہت سی ویڈیو میں لیائیں گے یہ بہت سب بنانا ہی لوگ تو ظلم ہی کر رہے ہو نا ہاتھ نیچے کریں موائل نیچے کریں موائل بھائی سنیں آپ تو ادھر دیکھیں جب ہمیں مرنا ہی ہے نا تو آج کی یہ محفل ایسی ہونی چاہیں کہ جو تقریر کرے اس پہ بھی یہی لگے کہ یہ آخری تقریر کر رہا ہے اور سننے والے بھی ایسے سننے کے چلے جائیں کہ ہو سکتا ہے آج کے بعد کوئی تقریر سننے نا میں ہو سکتا ہے نا کہ یہ سنانے والے کی آخری تقریر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سننے والے کی آخری تقریر ہو وہ شکت تک تقدیل ہی نہیں ہو سکتا اس پہ کوئی تقریر حصل نہیں کر سکتی جو یہ نہ سمجھے کہ مجھے مرنا ہے اور سمجھے یا نہ سمجھے مات تو آئے گی اتنے نوجوانوں کے قبر اسبران میں پوٹ لگے رہے ہیں وہ اٹھارہ اٹھارہ پیس بھی سال کے جوان وہ کہتے تھے توبہ کریں گے مگر وقت نہیں مل پایا توبہ اس لحاظ سے میرے بھائیو تو غنیمت سمجھو اس پروگرام کو اور دل لگا کے اس تقریر کو سنی ہمارے سیئے صاحب تشیب رکھتے ہیں بڑے اچھے انسان ہیں آپ سب ہی اچھے ہیں ہمارے ناظر میں اہل سنت بابرکت حسان ملت حسان رضا صاحب تشیب رکھتے ہیں وہ مجھ سے پہلے آپ نے ناکھانی سمات کی ہے جناب آتر پرواز نئیمی صاحب بڑا چاہو پڑھ رہے تھے میرے بعد محمد علی فیضی صاحب اور آپ بیٹھے ہیں تو اجازت ہے تخریش شروع کرنے کی سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے سبحان اللہ تو بولیں پیچھے والے بولیں ایک زبان ہوگا بولیں سبحان اللہ دونا دو رہے گے لبیک یا رسول اللہ اچھا آپ مشاء اللہ بول رہے ہیں سبحان اللہ کہنے میں نبے نیکیاں ملتی ہیں مگر آپ کا دل نہیں کرتا وہ پھر بھی سبحان اللہ لگائیں مجھے نیکیاں دیکھے جائیں اگر آپ پہ زیادہ نیکیاں تو میں غریب انسان ہوں نیکیاں کے ماملے میں مجھے دیکھے جائیں مگر سبحان اللہ کہتے رہے ہیں قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ بخشے گا تو وہ کہے گا مالک تُو نے مجھے کیوں بخش دیا حالانکہ مجھے یاد نہیں آتا میں نے کبھی تیرا کہنا مانا ہو میں تو پوری دنیا کا سب سے بڑا گونے گارنسا اللہ فرمائے گا وہ بندے تُو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے بھاگ ہے ایک رات تُو سو رہا تھا سوتے سوتے تُو نے کربٹ لی اور تجھے پتا بھی نہیں تھا تُو نے کربٹ لیتے لیتے کہا تھا یا اللہ اللہ فرمائے گا مجھے اتنا پیار آیا تیرے اوپر کہ میں نے تجھے اسی بخش دیا جب تُو نے میرا بخش دیا مجھ سے فرمائش کی گئی ہے وہ کلام تو نہیں پڑھوں گا جو فرمائش کی گئی ہے اس کے دو تین شیر دوسرے کلام کے پڑھ دیتا ہوں اجازت ہے ایسے تو آپ کو محمد علی صاحب کو سننا ہے میں دو تین ہی شیر پڑھوں گا اجازت ہے دونوں ہاتھ را کے بولو لبے کیارہ سب جن نوجوانوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہونا وہ میری پوری تخری سنیں بیٹھے ہیں جائیں بلکہ جنہیں مرنا ہوں وہ سارے لوگ میری تخری سنیں یہ مزاق کا جملہ نہیں ہے حقیقت کی جملہ ہے پڑھوں دو تین شیر مائک آپ کا اچھا ہے میرا ہی مائک خرابت ہے فرصہ ٹھیک کر دی میں نے یہ کلام حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں بھی پڑھا ہے یہ کلام رمضان میں پڑھوں پڑھوں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے بس میرا مو تاب دینا ہے بس میرا مو تاب دینا ہے بس میرا مو اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں دنیا بالی تو درد دیتے ہیں درد دل کے دام دیتے ہیں ہماری تکبیر رسول اللہ علیہ وسلم زندہ بار زندہ بار مرحبہ مرحبہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ زندہ بار جنہیں جو ہے نا دنیا والے درد دیتے ہیں دنیا والی درد دیتے ہیں درد دیتے ہیں درد دیتے ہیں سوال اللہ سوال اللہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے میں کہتا ہوں کچھری سے جو خوب بلاوا ہے زندین لکھی جا رہی ہیں پلاٹ لکھے جا رہے ہیں مدینے سے بلاوا نہیں آئے ہیں جھونڈ بہت 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 شاعروں نے بینکیں بھلی بینکیں ہاں گرے میرا دل تڑا پر ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دعوی ملے گی مجھے لے چلو میں کہتا ہے ججمٹ بول لے کے لیے حضور کا ہی ممبر ملتا ہے کیا ہوا میں نے کہا آٹھ لاکھ کی کار میں گھوم رہا ہے اگر تیرا دل تلپتا تو آٹھ لاکھ کی کار نہ خریدتا پہلے ایک لاکھ خرض کر کے مدینے چلا جاتا ہے ہاں 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 تو کچھ لوگ مدینے جاتے ہیں جا کے بھی نہیں جا پاتے ہیں جا کے بھی نہیں جا پاتے ہیں وہاں بھی تصویریں کھیجتے ہیں کوٹو بناتے ہیں مدینہ نہیں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں سیلفی میں ہے نا یہ مدینے گئے ہیں اعلیٰ حضرت نے مدینے گئے تو آپ نے ایک شیر کہا خوف ہے سماخراشی اس وقت تیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالوف وغہم کو فرماتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ جب میں مدینے جاؤں تو اتنا روں کہ میری آواز بلند ہو جائے خوب تیز تیز روں سسکیاں لے کے روں آوازیں کر کے روں روتے کیوں نہیں ہیں کہ لگے اس وجہ سے نہیں روتا کہیں میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے آلات گزر کے جارے ہیں کتے نے کچھ مانگا بھیگ مانگی کتے نے کتہ بھی بھگاری ہوتا ہے سامنے کھڑا ہو گیا آلہ حضرت نے اسے اللہ اکبر کچھ گوشت کا چکڑا خرید کے دے دیا پھر رونے لگے جب روئے علامہ زیاودین مدینی کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا ایک شیر لکھا اپنی نات کا مکتہ فرماتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کھو سے اتنی جان پیاری بابا کہتے ہیں ہندوستان کا کتہ نہیں تھا احمد رضا یہ مدینے کا کتہ تھا تُو نے گوشت کا چکڑا کیوں دیا اسے تو دل کا ٹکڑا دینا چاہیے تھا دل کا ٹکڑا دیتا تیری جان ہی تو چلی جاتی مگر تُو نے اپنی جان کو زیادہ سمجھا اللہ اکبر عبد الرحمان جامی اللہ ما عبد الرحمان جامی مدینے گئے جب گئے تو ڈاڑی ٹھنی تھی جب آئے تو ڈاڑی بلکل لکھ چیدہ چیدہ رہ گئی کہیں کہیں ڈاڑی رہ گئی کسی نے پوچھا حضور یہ ڈاڑی کو کیا ہوا کہنے لگے میں نے مدینے میں ڈاڑی سے جھاڑو لگائی ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں یار مدینے کبھی جاؤ تو تصویر مت بنانا مدینہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں ہے تقدیر بنانے کی جگہ اٹھ کے جاؤں کہا مدینے سے کیا کوئی تُو سلامتی بے شخص والدان اور کوئی دوسرا مدینہ میں میں تقریش کر رہا ہوں اس کا طرح سے ایک کو کم کریں ٹریبل بڑھائیں تقریر کا عنوان ہے میری بہنیں بیٹیاں سنیں خاص طور میری تقریر کا عنوان میری بہنوں کی آس پاس گھونے گا میرے بھائی سنیں میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں